اگر بلندیوں کا سفر کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اگر عزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اس کا دیدار کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو شڑالو ان رسم و رواج سے نکلاؤ ان اندھیروں سے شوڑ دو ان غلط راہوں کو دور نکل جاؤ اس بے حیاء زندگی سے اس آوارہ زندگی سے یہ بائی فرینڈ گرل فرینڈ کرچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے انہی لام ہو گئیں جاؤ یورپ کے ان زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے ٹکنالوجی ایک الگ چیز ہے جو خوبی ہے میں مانتا ہوں لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی دردناک ہے خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے سو بار چمن مہکا سو بار بہارائی دنیا کی وہی رانک دل کی وہی تنہائی وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ بیوی ہے نہ ماں ہے اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ خامد ہے نہ باپ ہے ایک مزدور ہے ایک مشین ہے جب تک چلے گی چلے گی پھر کبار میں ڈال دیا جائے گا رشتے ٹوٹ گئے رشتے ختم ہو گئے ماں ماں نہ رہی پھائی پھائی نہ رہا بیوی بیوی نہ رہی دوست دوست نہ رہا یہ زندگی کے پیچھے بات پہ ہو ان کے سامنے تو رہبر کوئی نہیں ان کا تو حادی کوئی نہیں ان کا دو ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں وہ ادھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں اہلِ ایمان ان کا رہبر ہے ان کا حادی ہے ان کا نبی ہے ان کا رسول ہے ان کا ان کا قرآن ہے ان کی حدیث ہے ان کا دین ہے انہیں محمد مصطفیٰ ملے میرے نبی کا چاند چمکتا رہے گا سورج چمکتا رہے گا سورج ڈوبتا ہے چاند گہناتا ہے سورج گہناتا ہے چاند میں داغ ہے سورج میں آگ ہے یہ ڈوبتے ہیں یہ گھٹتا ہے یہ بڑھتا ہے میرے نبی کا سورج چنگ کا آگ نہیں میرے نبی کا سورج مسکر آیا میرے نبی کا چاند مسکر آیا داغ نہیں گھٹنے والا نہیں بڑھنے والا نہیں ہمیش ہمیش یہ واقعی رہنے والی ہستی میرے عزیزو اپنے حبیب سے پیار کرو اپنے نبی سے پیار کرو اس کی زندگی کو سکھو آئیڈیل بناو اپنے نبی کو کن چیزوں کو کن کو ہیرو بنا کے چل رہو کن شخصیات سے متاثر ہو جو پیسے پہ بکھتے ہیں جو چیزوں پہ بکھتے ہیں جو کھلونوں کی طرح بکھر جاتے ہیں اور جو نوٹوں پہ اوپر گردش کرتے ہیں وہ تمہارے آئیڈیل ہیرو ایک آیا ہے ایک آئے ہیں جسے میرے اللہ نے حبیب بنایا تمہیں ہیرو بنا کے دیا اسے پیار کیا اسے لارڈ کیے مزمل مدسر یہ لارڈ ہے یہ لارڈ ہے المزمل محبت المزمل محبت المدسر لارڈ پیار یا ایوہ النبی عزت یا ایوہ الرسول فل پروٹوکول یا ایوہ المزمل محبت یا ایوہ المدسر لارڈ لارڈ پڑو اپنے نبی کی زندگی میرے نبی میں نے جو کچھ بتایا دیکھ کر آئے یہ واحد نبی ہیں جنہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا لیکن یہ کب پہنچایا جب آپ مشکتوں کی چکی میں پسٹے 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 رہ گئے ہوئے 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 دس سال دس سال گھالیاں گھالیاں پتھر گھالیاں پتھر جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتیں اللہ نے دس دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لئے چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا اے ہائے اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانہ شروع کیا تو آپ کہتے ہائے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی مَا أَسْرَا مَا وَجَدُوا فَقْدَكَيَا اَمْ اے چچا آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی راستے مکہ کے بند ہو گئے بند کیا کروں کون جاؤں دو جہان کے زردار کون جاؤں یہی دنیا کا دستور ہے امتحان ایسی ہوتا ہے اچھا چلو تائف چلتا ہوں تائف چلتا ہوں کوئی پچاس کلومیٹر کا سفر پیدل زید بن حارسہ انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا تائف والوں سے پتھر مار میں پچھلے سے پچھلے سال پچھلے سال پچھلے عمرے پر گیا ویزٹ ویزا میں ایک مقامی تائف کے آدمے کو لے کر خاص سور پر اس جو چونکہ وہ جگہ آپ ام پتہ نہیں چلتا میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھی وہ جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے تھی وہ جہاں زید ابن حارسہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں کھندر کھڑے ہوئے ہیں لیکن کھندر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی میں ایک چھت پہ چڑ گیا ایک چھت پہ چڑ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور چودہ صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے کبھی خلیل کہے کبھی محمد کہے کبھی احمد کبھی ماہی کبھی حاشر کبھی عاقب کبھی فاتح کبھی خاتم کبھی ابل قاسم کبھی طاہ کبھی یاسین کبھی شاہد کبھی مبشر کبھی نذیر کبھی داعی علی اللہ کبھی سراج منیر کبھی رحمت للعالمین کبھی رحمت للعالمین کبھی قافت للناس بشیر و نذیرہ کبھی عزیز کہے کبھی رعوف کہے کبھی رحیم کہے کبھی حریص علیکم کہے کبھی مزمل کہے کبھی متثر کہے کبھی طاہا کہے کبھی یاسین کہے اور از وادی من لہو لہان اتنے پتھر پڑے گیا بے ہوش ہو کے گر گئے زہدیم نے ہارسن اٹھایا دوڑ لگائی پیشے طائف والے آگے عطبہ عطبہ کون ہے بن ربیعہ یہ کون ہے یہ جنگِ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار ابو جہل نہیں تھا عطبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار سپا سالاری اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا اگر زہد کو کوش نہیں سو جا اسی کے باغ میں گس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا آپ نیندے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے ہاں اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے کیا بڑا کیا جوان کیا بڑا لکھا کیا انبڑ کیا مرد کیا عورت کیا بڑا کیا چھوٹا اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے جھوٹ کے وار ظلم و ستم کے وار رشوت کے وار ناچ گانے فہاشی عوریانی اوارگی بے پردگی ننگا پن قتل و غارت فرقا واریت یہ سارے اختیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں یا یہ وہ نبی ہیں ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکار دائے میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا میدانِ معاشر میں ہر شخص نفسی نفسی گئے گا میرے نبی نے امت امت کو پکارا ہے اے اتبا رونے لگا کہنے گا اے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت اور ایسا قریشی خون رشتہ قریب کا تھا کمبخت کا ایسا خون جوش میں پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں ڈالے خود نوکر سے نہیں گا خود اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی اپنے نوکر کو بلائے عداس کو عداس یہ لے جا اور وہ جو زخمی پڑا ہے نا آئے واہ یا رسول اللہ واہ یا رسول اللہ آپ پہ دشمن رحم کھایا آج کی امت نے رحم نہیں کھایا یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وقالت نہیں چلتی یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی کہنے لگا وہ جو آدمی پڑھا ہے نا زخمی اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر کیا قسم دی کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر دو دشمنوں نے جن پر رحم کھایا آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا اس سے پوچھا کون ہو بھائی کہ جو میں نینو آکا ہوں کہ اچھا اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو کہ آپ کو یونس کا کیسے پتہ ہے کہ وہ نبی تھے میں بھی نبی ہوں اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑ گیا تو اب باب نے زخم ہی بھول گیا جب وہ واپس گیا تو عطبہ نے کہا تُنے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومیں اس کی کیوں چومیں کہہ رہے عطبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے مان جاؤگے تو فلاح پاؤگے کہا تیرے اوپر بھی اس کا جادو چل گیا پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے اللہ ما انی اشکو الیک ضعف قووت وقلت حیلت وہوانی علینا اے میرے راب آج میں کوئی دکھ سکھ نہ پھولو تیرے ساتھ آئے آئے اوہنا کوئی دکھڑا نہ بیان کرو تجھے میرے مولا یہ لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا ہے تُنے مجھے کن کے حوالے کر دیا الہ من تکلونی الہ بعیدن یتجہمونی او الہ عضو من لگتہو الامری یہ نا آشنا یہ دشمن انہو میرے یہ حال کر دیا اِن لم تکن علیہ ساختا فلا اُبالی لیکن میرے راب اگر تُو مجھ سے راضی ہے میرا کام بن گیا میرے میں لہو لہان ہوں مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے تُو راضی ہے کام بن گیا ایک شاعر نے کہا ہے لَيْتَكَ تَحْلُو لَيْتَكَ تَحْلُو وَلْحَيَاةُ مَرِیرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْغَا وَلْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ وَلَيْتَ الشَّرَابِ مِنْ وِدَادِكَ صَافِيَا وَشُرْبِ مِنْ مَا اِلْمَعِينِ السَّرَابُ اِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُ حَيِّنٌ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَتْ تُرَابِ تُرَابِ یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہونٹ شومتا کیا کلام اس نے کہا ہے اے 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 اس نے لو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا میں اسے اللہ پر فٹ کر رہا ہوں اے رب میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا زبان حال سے یہ کہا اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں آپ خوش ہیں لوگ ناراض ہیں میرا کام بن گیا میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے لوگوں سے ٹوٹ گیا میرا کام بن گیا آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑھا ہو گیا تو کام بن گیا میرا آپ کا تعلق اگر واقع ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی تو میرا کام بن گیا آئے 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 اب مکہ پہنچیں سنو غور سے اس قدر خوف تھا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے باہر بیٹھ گئے اور سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا پہلے تو چچا کا شلٹر تھا ان کی حفاظت تھی وہ اٹھ گئے حفاظت اٹھ گئی سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا مجھے گارنٹی دو میری گارنٹی دو مجھے مکہ میں لاؤ انہیں کہا میں سارے قرآن سے نہیں لڑ سکتا پھر آپ نے اخنص من شریک کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو میں مکہ آنا چاہتا ہوں انہیں کہا میں نہیں دے سکتا پھر آپ نے سفان بن عمیہ کو پیغام بھیجا اس نے انکار کر دیا میں نہیں کر سکتا پھر آپ نے جبیر بن مطعم کو مطعم بن عدی مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا وہ اپنے بچوں کو لایا مسلح ہو کر اور آپ کو اور زید بن حارسہ کو مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لایا تلواروں کے سائم حرم میں آ کر اعلان کیا کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہیں کوئی ان پہ ہاتھ نہ اٹھا ہے ابو جیل کھڑا ہو گیا یہ پناہ کس طرح دے رہے ہو اس کا کلمہ پڑھ کے یا اپنے دین پر باقی رہ کر کہا نہیں نہیں اس کا دین نہیں اپنے دین پر باقی رہ کر کہا ٹھیک ہے تیری پناہ کو نبھائے تیرے وعدے کو نبھائے جائے گا اس حال پر جب آپ پہنچے کہ کھولی مددگار حضر خدیجہ گھر سے اٹھ گئیں چچا باہر سے اٹھ گئے ساتھی ہیں کوئی نہیں چاروں طرف اندھیر ہے اور آپ انہی زخموں میں چونکہ حضر خدیجہ تو انتقال کر چکی ہیں آپ حضرت امہانی اپنے چچا ذات بہن کے گھر سوئے ہیں حضرت علی کی بہن کہ جبریل نے آکے پاؤں دبائے یا رسول اللہ اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لئے گنا رہے ہیں جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئیں تو اللہ نے اسی لحاؤں جتنا پریس کیا جاتا ہے جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابر توڑ بھرمار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا چلیے یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ